ہم ان کے مریدین وہ مرشد ہے ہمارا بربان ہے سب ان پہ ہمیں جان سے پیارا ملائکہ بھی فرمائے اور روح بھی فرمائے روح کون ہے روحانی علاج ہے سمجھ آ گئی اور ہر جو چیز سانس لیتی اور نشونوں میں کرتی وہ زندہ ہوتی ہے تو یہ جڑی بوٹنیاں جو حکیموں کی دوائیں یہ بھی تو زندہ ہے ہے کہ نہیں ہے یہ درخ باتیں کرتے ہیں محسوس کرنے والا دل اور سننے والے کان ہونے چاہیے یہ مخلوقات تم سے باتیں کرے گی مگر یہ دل اور کان اور یہ سما اور بسر تیرے اس حد تک پہنچ جائیں لقمان علیہ السلام کو تو درخ کہتے تھے کہ میرے اندر اللہ نے یہ شفا رکھیے انکار کر دو نا قرآن کا کی نہیں کرتے اگر نہیں کرتے تو پھر بتا کیسے رہے جمادات نباتات حیوانات اور انسان چار قسمیں کیا تو جمادات کس کو کہتے ہیں جن کی نشنوں معنی ہوتی ہے اس کو جمادات کہتے ہیں درخت پلتے ہیں ان کو نشنوں معنی ہوتی ان کو نباتات کہتے ہیں جو چیزیں حرکت کرتے ہیں اب یہ حرکت نہیں کرتے مگر بڑھتی ہے تو جو چیز حرکت کرتے ان کو حیوانات کہتے ہیں اب انسان کونے اگر قرآن کی اسطلاح میں آجائے ایک انسان یہ ہے کہ ظاہری انسان آپ کو بنے مگر اصل انسان کونے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان قرآن کے بیان کے لئے اللہ نے انسان کو پیدا کیے اس کو کہتے ہیں انس باللہ انس امر بالمعروف و نہیں ان منکر کرنے والے انسان ہے علف نون انس اللہ سے امر بالمعروف و نہیں ان منکر اس کو کہتے ہیں انسان اس یہ انسان ہے اور جو شر پیدا کرتے ہیں اس کو شیطان بولتے ہیں اس کے شین سے شروع ہوئے ہیں شیطان ہے یہ شر انسان اور شیطان انس پیدا کرنے والے اللہ سے یہ انسان ہے دور کرنے والے اللہ سے شیطان ہے ان کے درمیان میں ایک مخلوق اس کو جن بولتے ہیں اگر وہ ادھر ہے تو شیطان ہے ادھر ہے تو انسان ہے آپ سمجھ جائے کہ انسانوں کے ساتھ صحیح اللہ والوں کے ساتھ تو صحیح کام کریں گے تم لوگوں کو بتا ہے سب سے بڑی خرابی کیا ہے تو ماں کے جن بولتا ہے تمہارا موکل استاد صحیح نہیں ہے دے منا اب تم اس کا مورید بن گے جو تیرا مورید تھا تو اس کا مورید بن گے خلیفہ انسان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر خلافت جنات کو دینی ہوتی تو پھر انسان کو پیدا ہی نہیں کرتا جنات پیلے تھے خلیفہ کون ہے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے جنات کے اولاد نہیں ہیں یہ ہمارے تابع اور تابع رہو ورنہ اللہ کے حکم سے تجاوز کر جاؤ گے علم اللہ نے انسان کو دیتا ہے جنات کو دیتا ہے تو تم اسے کیوں پوچھتے ہیں جن جناتوں نے انسانوں سے علم سیکھا داریک جناتوں سے نہیں سیکھا حضور سے سیکھا صحابہ جنات نے مگر ان کی آتات دیکھو وہ آج تک اپنا وہ نہیں چلاتے ہیں پوچھ کے جاتے ہیں یہ نقطہ بھی انہوں نے سکھایا کہ جن انسان کو خلیفہ اللہ نے بنایا ہم آپ سے پوچھ کر جائیں گے آپ امیر ہو آپ علیہ السلام نے فرمایا حفشی غلام کو بھی اگر بنا دیں تو ہم اس کی اطاعت کریں گے صحابہ نے کہا اگر کوئی ہم پر حفشی غلام کو بھی امیر بنایں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے یہ صحابہ کا ایمان تھا یہ عام جنات میں یہ چیز نہیں ہے مگر صحابہ کے اندر آج تک ہے عدب اطاعت حیران کن کر دیتا ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے تم ان کی مثالیں کیا پتے ہیں یا موکل پر آگل ہی نے ٹون 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 میں جنات کی دنیا چھوڑ چکا ہوں تم ابھی جنات کی دنیا میں گم رہے ہو ابھی تم ناسوت میں ہو یہ چیزیں چھوڑو تو بھی تم آ جاؤ گے لطیفہ نفس میں انسان کی پاور بتا رہا ہوں تمہیں اس کے جسمیں مثالی کی طاقت بتاتا ہوں تمہیں یہ نفس جو تمہارے اندر موجود ہے نا اس کو کہتے ہیں لطیفہ نفس ابتدا ہے یہ جس شخص کا جاری ہو جائے کیا ہو جائے اور یہ جس دن کام کرنے پر لگ جائے تو جہاں کروڑو جنات وہ کام نہیں کر سکتے یہ ایک توجہ سے وہ کام کرتا ہے فرشتے جہاں آج از آج از اس کا تصور پر چل جاتا ہے ابھی بچے ہو یہ انسان جب آدمی بنو گا دب تمہیں پتہ چڑے گی آدمی کس کو کہتے ہیں کورس پورے کرو تب پتہ چلے گا بولنے کی ضرورت نہیں پڑتے بس یوں دیکھو بس ختم تیری نگاہ جہاں جائے گے وہاں پہنچیں گے کیونکہ انسان کی نگاہ میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَا سَمَاوَاتِ انْتِبَاقَ مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَان چھیرتی بھی جاتی ہے اپنی نظر کے اندر وہ طاقت پیدا کرو یہ لطائف کی برکت سے پیدا ہوتا ہے پھر دنیا کے جس کون ہے میں جس جادوگر پتہ ہو جائے سے کولاڈیم مرتبہ بار جائے گا اس لطیفہ نفس کا مقابلہ دنیا کا کوئی جادوگر نہیں کر سکتا ہے باقیوں کو چھوڑو اس کی بات کر رہا ہوں یہ اس کے طبی خواسے جن کے یہ جاری ہو جاتے پہلے ان کو ضرورت نہیں پڑتی ہے بہت کم پڑتی ہے پڑتی ہے مگر کم پڑتی ہے کیونکہ اللہ کا عمر ہوتا ہے بعض اوقات کسی سے اللہ شفا دے دی یہ مت کو کہ پھر بیکار ہو جاتے جناتی غلط ہے ہمارے ربی کیا ہی ہمیں پتہ نہیں مگر اس کے بعد پہلے تم ان کے تابے پھر جب نفس جاری ہو جاتا ہے یہ تمہارے تابے ہاں آگئی سمجھ لاکھ وراسیدل ہی نہیں ہے فوی زنور تو ختم کرو فوی زنور ختم نہیں کیا استاج یہ تصوف نہیں ہے عملیات تو صحیح ہے نا تو بارہ چلوں میں تو عامل ہی بنے گا اور کیا بنے گا کامل توڑ ہی بنے گا اٹھارہ وظائف میں عامل ہے اب کہیں گے جو علماء کرام کو علماء کرام کی ایک سند ہوتی ہے اور علماء کرام مجذوب سالک ہے سالک مجذوب نہیں ہے کیا عوام میں مجذوب سالک کم ہے اور علماء میں مجذوب سالک زیادہ ہے جو بھی درست نظامی پڑھتا ہے یہ مجذوب سالک ہوتا ہے اس لئے ان کو خلافت دی جاتی ہے ان کا سلوک تے کیا جاتا ہے علم ان کو مل چکا ہے علم الیاقین تک پہنچ چکا ہے اب یہ مجذوب سالک ہے اس لئے فوراں خلافت ملتی ہے اللہ کی طرف سے شکھے جلدی تے کرے یہ اور عقابری نے بھی عاجمداد اللہ ماجر مکی رحمت اللہ نے حضرت گنگوئی کو پندرہ دن میں خلافت دیئے حضرت تھانی رحمت اللہ نے کو چالیس دن میں خلافت دیئے اور عوام کو بیعت کرنے میں کتنا وقت لاتا تھا در سے نظامی پڑھنے والے لوگوں کی مثال سوکی لکڑی کی طرح ہے اور عوام کی مثال گلی لکڑی کی طرح ہے اس میں تیلی جلدی لگتی ہے آگ جلدی پگڑتا ہے تم لوگوں کیا آتا ہے تم ابھی بنوگے پھر ہو کروگے مگر عوام میں چیزیں کم ہیں چیدہ چیدہ ہے لیکن در سے نظامی پڑھنے والے میں زیادہ ہے کیونکہ صحبت اختیار کرتے ہیں وہ لوگ پڑھتے ہیں اور دس سال انہوں نے مدرسے میں کیا جو کہ ایک چلہ کشی ایک قسم کی دس سال کی چلہ کشی ہے یہ قسم ایک مدرسے سے بار نہ نکلنا اور ایک چیز میں بند ہو جانا چلہ کشی ایک قسم کی صحبت صفح کی مثال ہے جی اعتراض ہوتا ہے ابھی ایک عالم ہے تو عالم تھا علماء کا اور جو بندہ عالم ہے اس کا درجہ اس خلیفہ سے افضل ہے جس کو علم نہیں ہے ہاں پھر اس میں تقسیم ہے اگر وہ علاج میں ماہر ہے اور عالم ماہر نہیں ہے اس میں مل تو پھر وہ اس کی تقلید کرتا ہے مگر فقہ کے اندر وہ اپنے وہ نہ کرے وہ ان کی تقلید کرے گا آپ مجھے کہتے ہیں جی یہ سارے علماء کرام ہے محتیانے کرام آتے وہ جائل ہیں کیونکہ اصول ہے تو نور کے ساتھ اصول کلتے ہیں کیونکہ سارے اصول نوری ہیں اور یہ تمام اکابیدن کو اللہ نے تصوف و تسکیہ کی برکت سے دیا ہے کتاب کی برکت سے نہیں دیا ہے تو اصول جتنے ہیں یہ کیا ہے سماوی ہے کل میں وحبی سے ملائے سب کو تو اس لئے جب صوفی بن جاؤ گے اصول کل جائیں گے آسے دل تکیباتے ہیں امام محمودفہ نے یہ فرمایا ڈاریک بوئی قرآن میں یہ نہیں ہے یہی غیر مقلیدیتی ہے اسی کو غیر مقلیدین بولتے اور کس کو بولتے جب تو امام کے سر سے بڑا علم بن رہے ہو یانوشاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ کوئی تس ہزار سے زیادہ کتاب ہے وہ کیا فرما رہے بس یہ لڑائی ہے کوئی آج کل تسوف کے غیر مقلیدین ہیں تسوف بھی غیر مقلیدیت میں چلی گئی ہے اور تم لوگ بھی تقریباً جائی رہے ہو نام کہیں بس صوفی تھے حضرت اب میں جب ایک چیز چلا رہا ہوں کہ اکابرین کی سنت ہے دیکھو ایک اکابرین کا تقوی ہے اور اکابرین کا طریقہ ہے تو اکابرین کے تقویے تک تو میں نہیں پہنچ سکتا ہم اگر طریقہ اختیار کیا ہوا ہے میں گدہ تو ہوں ان کے تقویے تک میرا کام نہیں ہے کہ میں پہنچ جاؤ ایک اکابرین کا تقوی ہے ایک طریقہ ہے طریقے پہ چل رہا ہوں ڈال دو سمجھ آگئی تو آج جتنے خلفاء مجاز بیعت ہے علماء کرام سن لو اپنا نصاب پھر بات میں نے بھی قولنا کہ میں نے کوئی نصاب نہیں بتایا کلمہ پڑھو گے لا الہ الا اللہ ستر ہزار مرتبہ لطائف پر کیونکہ کلمہ چھے کے چھے لطائف وہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ یہ بنتا ہے لا چاہے بنتا ہے لا اور چار اردو کا چار بنتا ہے عربی کا لا بنتا ہے کیا بنتا ہے جب تک چار تک پہنچو گے نہیں اس تک لا تک پہنچو گے نہیں چاہے اور ایدل میم نمونہم سلور دی دا اسمانی کتابونہم سلور دی یہ رحمان ببکہ شیئر ہے ایدل میم نمونہم سلور دی چار سو محبت کا پیغام ہے شازلی نشبندی انچا نام ہے اللہ ایدل میم نمونہم سلور دی اللہ ایدل میم نمونہم سلور دی ایدل میم نمونہم سلور دی دل سے گمراہی کا زنگ مٹھانے یا شازلی میں دل کا چین پانے یا دل سے گمراہی کا زنگ مٹھانے یا شازلی میں دل کا چین پانے یا نیک لوگوں کی صحبت ہے راہ نجا ایک اللہ کی وحدت ہے راہ نجا اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ 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 ہوں اللہ 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 ہے شریعت میں طریقت کے اصول راہ طریقت میں یوں غالب کھو جانا اللہ اللہ کہتے کہتے سو جانا اللہ 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 اللہ